رازدانی جیپور کے سی اے سنستان میں جی ایس ٹی کو لے کر چار دیوہسی سیمنار کا ایوجن کیا جا رہا ہے سیمنار میں جی ایس ٹی سے ہونے والے اتار چڑھاؤ کو لے کر چرچہ کی گئی ساتھ ہی کر سلاحکاروں کو جس پرکار کی سمجھیا آ رہی ہے اس کا بھی اس سیمنار میں سمجھان نکالا جا رہا ہے سیمنار میں جی ایس ٹی کے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ نے شرکت کی اس دوران کر سلاحکاروں نے بتایا کہ دیش میں جی ایس ٹی کو لے کر بیاپاریوں کے مند میں ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں لیکن دیش میں جی ایس ٹی کے آنے سے ہر ورگ کو فائدہ پہنچا ہے جیپور ورنس سی اے انسیٹیوٹ نے ایک ورکشوپ اورگنیز کریے اس میں سے سواسوں سے زیادہ سی اے میمبرز نے پارٹیسپٹ کیا اس چار دیوشی جو کانفرنس ہے اس میں جو جیپور کے جو اچھے وقتہ ہے اس میں ان میں پلکٹ کھنیلوال سی اے ورون کھنیلوال سی اے ایڈوکیٹ راؤل لکھوانی جی اور سی اے اکشے جین جی اس میں ایزے سپیکر رہیں گے میمبرز کو ہونے والی جو پریکٹیلل ایشوز ہیں ان کے اوپر یہاں پر اس پر پوری چرچہ کی گئی ہے سب ہی میمبرز سے ہم ہم ریگولرلی فیڈبیک بھی لے رہے ہیں ان کے پوریز پر بھی سیشن ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے پریکٹیلل سولیشن ہوں ان کو پروائیڈ کر رہا ہے میرے نام ورون کھنیلوال ہے میں چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں ہماری جیپور برانچ آف سی اے آر سی اے آر سی اے آئی سی اے نے چار دن کا جی ایس تی کا ایک سیمینا رکھا ہے جس میں ریلیون پرویزن جس کیا جائے گا آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایس تی آئین سی جو آڈٹ کے بارے میں بات کرتا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے جی ایس تی آئر آڈٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ تیس جون ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہے جن کا اگریگیٹر ترنوار سال میں دو کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو ان لوگوں کو سمجھتے ہوئے اور ہمارے پروفیشنل کلیکس کو ہلپ آؤٹ کرنے کے نظریے سے ہمارے انسٹیٹیوٹ نے آج سیمینار رکھی ہے اور میں نے آج جی ایس تی آئین سی پر